السلام علیکم ورکتر قاتو آج ہم بات کریں گے اس واقعے کی حوالے سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیڑوں کو کہا کہ اللہ کے حکم سے جھک جاؤ مجھ پر سایہ کرو یا مجھ پر آر کر دو تو دو پیڑ جھک گئے اللہ کے حکم پر سایہ کیا اس کو جو ہے لوگ غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا میں اس حدیث کے الفاظ سے ہی اس بات کو حل کروں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیڑ جھک گئے ان پر سایہ کرنے لگے تو ہمارے بزرگ بھی یہ کام کراسے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کیا تھے کہ اللہ کے حکم سے جھک جاؤ اللہ کے حکم سر مجھ پر پردہ کرو یا اللہ کے حکم سے میرے اوپر سایہ کرو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے اور آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے حکم سے میں جو کرتا ہوں میری نام لے کر چلو پر پانی کے اوپر تو دونوں کی تعلیمات میں ہی فرق ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈالتے ہیں ہر بات میں تو یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہاں پر ایک وسیع بڑی وادی تھی اس وادی میں وہ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خضائے حاجت ہوئی یعنی کہ بیت الخلاقی جانے کی ضرورت جو انسانی حاجات ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئی تھی یہ بھی یاد رکھیے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور جا کر دو پیڑ تھے وہاں پر اس وادی میں تو ان کی طرف گر ایک وادی کے ایک پیڑ کی طرف انہوں نے اپنے اونٹ کو رکھا اور اس اونٹ کو وہاں چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ کی ٹہنی کو پکڑا اور کیا فرمایا اللہ کے حکم سے مجھ پر پردہ کر لہٰذا وہ پیڑ اونٹ کی طرف کو جھگ گیا یعنی کہ اپنے تنے پر کھڑا تھا اور اب وہ جھگ گیا پھر یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پیڑ سے کہا کہ اللہ کے حکم سے مجھ پر پردہ کر یعنی کہ اب انہیں حاجت تھی لہٰذا انہیں پردے کی ضربت تھی تو وہ دوسرا پیڑ بھی جھگ گیا اور جب وہ نس جھگ گئے آدھے آدھے پیڑ تو پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مجھ پر سایہ کر دو اور وہ پیڑ اور زیادہ جھگ گئے اور آپس میں ہی مل گئے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصلی الفاظ جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے اور یہ پروٹیکال جو ہے نا کسی دوسرے بزرگ کو نہیں جائے سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں باقی جو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ نبی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کسی بزرگ کے حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو لہٰذا وہ اتنے جھگ گئے کہ وہ انہوں نے ڈھاپ لیا انہیں اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کر کر بہار آئے تو پھر وہ پیڑ اپنے تنوں پر دوبارہ کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے ایسا نہیں رہا کہ وہ ویسے ٹیڑے ہی رہ گئے پھر وہ دوبارہ واپس آ گئے اور جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھیں اور پھر یہ ریپورٹ کی تو ان لوگوں کے دلوں میں جو ایمان کا لیول تھا نا وہ اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگوں کے پر نہیں ہو سکتا تنی آسانی کے ساتھ اور وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے اس قطر انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہو اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کرے تو ہماری بھی نویت کچھ اور ہوگی اور پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا مطلب تاہ قربانی دینا غربت میں زندگی گزارنا جنگوں کو جھیلنا چکہ مخالفین بہت زیادہ آئے تب بھی اسحاب ان کے ساتھ جڑے رہتے تھے تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں ہوتے ہوئی دیکھی تھی تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ ڈٹے رہے اس لئے اسحاب کا مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے قربانیاں بھی بہت زیادہ دیئے اور شروع کے اسحاب کی جو قربانیاں آئیں وہ بادوالوں کی نہیں ہو سکتے تھیں کچھ لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا اور جن لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جس وقت جو ہے اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا پٹائی ہونا اپنے مال و دولت کو چھوڑ دینا اپنی بی بچوں کو چھوڑ دینا اور اپنے خاندان کے ساتھ مسئیبتیں اٹھانا تو بیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے چپٹر نائن آیت نمبر ہنڈریڈ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبقت لے گئے جو شروع میں اسلام لائے وہ ہیں سابقون اور اولون ان کو آئیڈنٹی فائے بھی کر دیا وہ ہیں مہاجرین اور انسار مہاجر جو حجرت کر کے آئے تھے اسلام کی خاطر اور انسار جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا اپنے آپ کو دھول میں ملا لیا تھا اپنی ہر چیز باٹی تھی ان کے ساتھ اور جنگوں کی مصیبت جھیلی تھی ان کی جو اتباہ کرے گا احسان کے ساتھ اللہ اس سے راضی تو بعد والے صحابہ کے لئے بھی پہلے والوں کی اتباہ احسان کے ساتھ ہی کرنی تھی ان سے جنگ نہیں کر سکتی ان کے خلاف تلواریں نہیں نکال سکتے سلام علیکم ورحمت اللہ رکاتو